جس رب کو ہم مانتے ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے اور رب کے محبوب امام الانبیاء پر جو ہمارا ایمان ہے وہ ہم ایک درس دیتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے گناہ ہے سب کچھ قربان کر دیں گے اس درس ایمان حق اور سچ پر کوئی سعودے واجئے دیں گے انہوں نے ہم سب نے جانا ہے نو علیہ السلام ساڑھے نو سا سال جانا سب نے ہے لیکن موت اللہ وہ ہمیں دے جو ایمان کی اور شہادت کی موت ہے یہ میرا سے آل بیعت ہے پہلے سوال تو آپ کو یہ جوانوں مایوس نہیں ہوا موت تو ویسے بھی آنی ہے ماں کے فیڈ میں بھی موت آتی ہے بسترے پہ بھی موت آتی ہے موت میں تو آنا ہے اب لانگ مارچ قوم کہ کتنا بھی آپ نے کہا نا قوم کہی رہا کتنے لوگ ہیں جائیں جیلوں میں کھانے کچیری میں جائیں عام آدمی کی عزت نفس کا جنازہ نکل رہا ہے جس کی تنخواہ بڑے شہروں میں اگر لاکھ روپے سے کم ہے وہ روزانہ دن میں دس دفعہ مرتے اور دس دفعہ جیتے ہیں زندگی ان کی آزمائشوں اور استراب سے گزر یاگ سے گزر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ گھر کی بیٹی کے سال میں کیا وہ سوچ سکتے کہ میں بیٹی کی شادی کروں گا ایک عام آدمی سوچ سکتے کہ میں اب گھر میں دو وکی نوٹی دے سکوں وہ بجلی کا بل دے ضروریات زندگی اشیاء یا قرائے دے یا بچوں کو پڑھائے یہ ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں یہ دجالی نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں قوم کے سعودے قوم کی بنیاد مجھے تو ان کا ڈر ہے کہ ازرائیل تسلیم کرنے کے علاوہ یہ کہ یہ ایج بھی اساسے نہ بھیج دیں اور کوئی پتہ نہیں ان کا تو میرے بھائی لانگ مارچ اس لیے ہو رہی ہے حقیق ازادی حقیق ازادی ہے کیا ملک تو میرا ہے لیکن میں مجھے سستہ پیٹرول مل رہا میں نہیں خرید سکتا میں اپنے فیصلے نہیں کر سکتا اگر آپ اپنے گھر کے فیصلے نہ کر سکیں تو آپ تو غلام ہیں اگر میں اپنے ملک کے فیصلے نہ کروں اگر میرے ملک کے فیصلے واشنگٹن میں ہو لنڈن میں ہو جدہ میں ہو دوبئی میں ہو میں تو آزاد نہیں ہوں دیکھیں میری بات سنے میں ماں و بہن و بیٹیوں کے تفسر نہیں کرتا اپنا ٹویٹ ان کے لئے کافی ہے باڑنی کے حوالے سے جو کیا گیا یہ کیا خیل نہ رکھایا بدنیت کر کیا سکتے شہدار بھی حکومت افتر شریف کے شہداد کو بھی جو انہا سیاست بنا رہی ہے اس کے برے میں آپ کیا کریں سب کچھ قوم کے سامنے یہ قوم بڑی اوشیار ہے یاد رکھیں یا میرے ساتھ بالجہر امین کہیں کہ اللہ جو اس ملک کے سعودے کر رہے ہیں جو حرام خور ہیں جو اس قوم کی بنیادوں کے خلاف ہیں اللہ ان کو نسط و نابود کریں آمین آمین